بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں کہ ہم نے جو انسٹرگرام کی نئی آئی ہے اپڈیٹ آئی ہے تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے اور آپ کو تھوڑا سا اس کا میں نے ڈیمو بھی کر کے دیکھا دوں گا کہ کیا طریقہ کار ہے اور اگر چینل پر نیا ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو بیل لیٹفیکشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہا کہنا اگر اچھی لگتے ہیں یار کو کانٹنٹ کام کا آپ کو ملتا ہے تھوڑا بہت بھی فائدہ ہوتا ہے تو لائک کمنٹ وغیرہ شیئر وغیرہ بھی کر دیا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک چیز یہ کہ انسٹاگرام نے ہماری جو ڈسکٹاپ کے ویب سائٹ ہے ان کی انسٹاگرام ڈاٹ کام آپ کہہ لیں جب اس کو موپن کرتے تھا اب وہاں پہ ہم پوسٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم لائک کمنٹ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں پہلے تو تھا ہم صرف وہاں پہ سکرولنگ کر سکتے تھے انسٹاگرام کی ڈسکٹاپ ورجن کے اوپر لیکن اب وہاں پہ آپ سارا کام کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ سرچ کریں آپ وہاں پہ اس کو ریلز بنائیں آپ کچھ بھی کریں پوسٹ کریں گروپ میں کریں اپنے پیج پہ کریں سارا کا سارا کام اب جو ہے ڈسکٹاپ سائٹ پہ بھی ان کا شفٹ ہو چکا ہے بلکل ایزی ہو گیا پہلے میں یہی ٹینشن ہوتی تھی کام کسی کلائنٹ کا کرنا تو یار موبائل کے اندر کر کے اس کو جو ہے لاغ ان کر کے پھر ہی کام ہوتا تھا ہم ڈسکٹاپ پہ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب ڈسکٹاپ پہ بھی ہوگا اب اسکرین پہ لے چلتا ہوں وہاں جاگا آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب اس کی جو لے آؤٹ ہے کتنی زبردست ہو چکی اور کتنا آسان ہو گیا ہمیں کام کرنا انسٹاگرام پہ جو اپنے کلائنٹس کے لیے یا خود بھی خود بھی یوز کرنا تو بہت سمپل ہوگا کہ ہم جیسے فیس بک یوز کر رہے تھے لنگٹین یوز کر رہے تھے ٹویٹر کر رہے تھے اب اسی طرح ہم انسٹاگرام بھی اپنے ڈسکٹاپ کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بہت سمپل ہوگیا چلیں ذرا سکرین پہ لے کے جالتا ہوں وہاں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انسٹاگرام کی لیوٹ کیا ہے اپڈیٹ کیا ہے جی ہم آگئے ہیں اپنی کمپیٹر سکرین کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے سکرین کے اوپر جیسے بھی کہہ لیں انسٹاگرام جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کا لیوٹ چینج ہو گئی ہے اور ہم اس کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں پہلے سمپل تھا انسٹاگرام آپ نے اوپن کیا ہوتا تھا آپ یہاں سے اپنی صرف پروفائل سوچ کر سکتے تھے دیکھ سکتے تھے اور اس کو سکرول کر کے آپ نے دیکھنا ہوتا تھا سکرولنگ ہوتی تھی اس کے علاوہ کوئی اتنی خاص کام نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن اب فلی ایکسیس میں مل گئی ہے انسٹاگرام کی ڈسکٹاپ ورجن کے اوپر پہلے تو تھا جیسے موبائل میں ہم یوز کر رہے ہوتے تھے موبائل میں ہم پوسٹ بھی کر سکتے تھے میسج بھی کر سکتے تھے لائک کمنٹ بھی کر سکتے تھے شیئر بھی کر سکتے تھے سب کچھ ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن ڈسکٹاپ ورجن کے اوپر یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں تو اب کیا انہوں نے کیا ہے اب ہمیں لی آؤٹ میں یہ مل گیا ہے ہوم کا اپشن پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ سویچ ہم یہاں سے اپنی پروفائل جو ہے ہم نے جتنی آئی ڈیز یہاں پہ لگا ہوں اس کو سویچ کر سکتے ہیں میسج کا ڈائریکٹ جو میسج کا ہوتا ہے آپ اپشن یہی سے آپ میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ماہ روپس اپشن کیا ہے پوسٹ کرنے کا جو پہلے بلکل بھی نہیں تھا اور جو لوگ اپنے کلائنٹس کے لیے مینج کر رہے تھے انسٹاگرام میں بھی کر رہا تھا تو مجھے موبائل پہ ہی کرنا پڑتا تھا میں کمپیوٹر پہ لیپٹوپ پہ نہیں کر سکتا تھا مجھے اپنا موبائل جو انگیج کرنا پڑتا تھا اس کے لیے کہ انگیجمنٹ جو ہے جو بھی ہم نے کام کرنا ہے ہم نے پوسٹ کرنا ہے ہم نے کمنٹ کرنا ہے لائک کرنا ہے کلائنٹ کی آئیڈی کو منج کرنا ہے تو وہ آئیڈی منج کرنے کے لیے موبائل ضروری تھا تو اپنی آئیڈیز ایک جگہ پہ چل رہی ہیں اگر ہم اس پہ نہیں کر سکتے تو سیکنڈ موبائل رکھنا جو مجبوری بنا ہوا تھا قسم کی لیکن اب سیمپل جیسے فیس بک پہ ہوتی تھی پوسٹ یہاں سے اٹھایا ڈریکن ڈروپ یا پھر سیلیکٹ کیا اور اپنی جو پوسٹ یہاں پہ ہم اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں میں بلکہ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں پبلش تو نہیں کروں گا لیکن تھوڑا سو جو ہے آئیڈیا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیا طریقہ کار ہے جیسے سیم ادھر ہوتا تھا اب اس میں جیسے ہم وہاں موبائل پہ کرتے تھے کہ ہم نے پکچر سیلیکٹ کی لیکن یہ اس طرح سے بڑی ہوئی ہوتی یہاں پہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ کارنر میں لیفٹ سائیڈ ڈاؤن کارنر میں ایک اپشن ہے دو تیر کے نشان ٹیڑے بنے ہوئے ہم نے اس کو کلک کرنا ہے اوریجنل 1.1 ایک نسبت ایک کا ہے چار نسبت پانچ کا ہے سولہ نسبت یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کریں یا اوریجنل ہم نے اوریجنل پہ کیا تو جتنی پکچر ہمارے پاس اویلیبل تھی وہ ساری کی ساری آ جائے گی ٹھیک ہے سیمپل طریقہ کار یہاں سے چینج ہوتا ہے یہ اوپشن آپ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد اگر ہم نے ملٹیپل سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ رائٹ کارنر میں نیچے ڈاؤن رائٹ کارنر کے اندر جو اوپشن ہے اس کے اوپر ہم ایڈ کر سکتے ہیں جتنی ہم یہاں پہ پکچرز ایڈ کرنا چاہے ویسے میکسیموم ٹین پکچرز ہوتی ہیں پر پوسٹ انسٹرگرام کی تو ہم یعنی کہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک پکچر ایڈ کی یہاں سے ہم نے اس کو جو اپنا اوریجنل سائز میں لے کے جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پوسٹ ہو نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد جیسے موبائل میں آتا تھا فلٹرز کا اپشن آتا تھا کہ فلٹرز ہم نے جو ہیں اور یہاں لگانا ہے یہ کرنا ہے چینج کرنا ہے جو ان سے بھی ہم فلٹر لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں ایڈیسٹمنٹ اگر کرنی ہے برائٹنس کانٹرز سیچرشن ٹیمپریچر فیڈ سارے جو ایڈیسٹمنٹ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے ہم ایڈٹ کرتے ہوتے تھے اس کے بعد نیکسٹ کا اپشن سیم ایز موبائل ٹھیک ہے جیسے موبائل پہ کرتے تھے رائٹ ایک اپشن جب نے ڈسکریپشن وغیرہ لکھنی تھی کوئی چیز بھی لکھنی ہوتی تھی اپنی پوسٹ کے بارے میں لوکیشن ایڈ کرنی ہے لوکیشن یہاں کی دے دوں تب یہاں آپ لوکیشن خود لکھ دوں تب ایکسیبیلیٹی ایکسیبیلیٹی کے اندر رائٹ ایٹس آلٹ ٹیکس ڈسکرائبز یور فوٹو فور پیپل ایکسیبیلیٹی ادھر بھی ایڈوانس سیٹنگ کے اندر جو چیز تھی ٹرن آف کمنٹنگ اگر آپ ٹرن آف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ٹرن آف بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ہمیں ساری کی ساری یہاں پہ آپشنز دے دی ہیں کہ ہم یہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسٹرگرام کو سیم ایز موبائل جیسے ہم پہلے موبائل پہ یوز کرتے تھے ڈسٹرگرام پہ بھی ہم اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہم کلائنٹ کی جو انسٹرگرام ہے وہ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں ہم کیپشن دے سکتے ہیں نیو ویڈیو تھم نیل ٹھیک ہے دینے کے بعد سیمپل شیئر کا آپشن دبائیں گے اور ویڈیو آئیے فوٹو جو ہے پوسٹ ہو جائے گی جیسے کہ ہمارے ادھر ہوتی تھی پوسٹ ٹھیک ہے موبائل کے اوپر سو سمپل کر دیا ہے انسٹرگرام نے ہمیں یوز کرنے کے لیے کہ جی آپ اس کو ڈسٹرگرام جو ہے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں دوسرا نوٹفکیشن کا اپشن تھا یہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے نوٹفکیشن کا اپشن جیسے ادھر آتا تھا کس نے آپ کی پوسٹ کو لائک کیا ہے کس نے آپ کو فالو کیا ہے کس نے کوئی کمنٹ کیا ہے ہر چیز یہاں پہ ٹھیک ہے سو سمپل ساری کی ساری آپ کو یہاں اپنے پروفائل کی سیٹنگ آپ کو پوسٹ کتنی ہیں فالوئرز کتنے ہیں فالوئنگ آپ کتنے ہو کر رہے ہیں یہ جو آپشن ہے کہ چینج سیٹنگ کا ہے چینج پاسوار پروفیشنل اکاؤنٹ کیوار کوڈ ایپس ویب سائٹ ایڈ سکٹر ایڈ سکٹر جتنی بھی آپ کی سیٹنگ آپشنز ہیں وہ یہی پہ اویلیبل آگئے ہیں ایڈٹ پروفائل آپ نے کرنی ہے تو آپ یہاں پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ایکسس آپ کو یہاں پہ مل گئی ہے انسٹاگرام کی آپ کے ڈسک ٹاپ کے اوپر سب سے مزے کی چیز یہی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا دوسری چیز یہاں سیٹنگ کا آپشن تھا سیٹنگ کھولیں گے تب بھی چیز یہی کھولے کیونکہ ہم نے سیٹنگ اوپن کی ہوئی ہے پروفائل کھولنے کے بعد اگر ہم نے یہاں سیٹنگ کھولیں گے تب بھی وہی چیز ہے اگر ہم نے یہاں سے آکے سیٹنگ کھولی اور ڈائریکٹ کیا یا یہاں سے گیا تب بھی ہم سیٹنگ جو ہے وہ اپنی چینجی کر سکتے ہیں ویڈیوز پوست سیوڈ ٹیگڈ جو چیزیں ہمیں اویلیبل ہوتی تھیں موبائل کے اوپر اپنے موبائل سیل فون کے اوپر وہی ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہیں ہمارے انسٹرگرام کی ڈسک ٹاپ سائٹ کے اوپر سو سمپل ہو گیا اور امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ مند رہی ہوگی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ انسٹرگرام کے اوپر بنا رہا ہوں یہ ایجمنٹ کے اوپر کے کلائنٹ کا ہم کام اگر کرتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں یا کلائنٹ اکثر کس طرح کے کام جو ہیں وہ ہم سے کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اس کے ریلیٹڈ ہوگی تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی میں بنا رہا ہوں تو وہ آپ کو ملے گی لازمی ملے گی اور وہ کافی فائدہ مند ہو جائے گی وہ بھی آپ کے لئے کہ اگر آپ کسی کلائنٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ منج کر رہے ہیں کلائنٹ نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ دیا ہے منج کرنے کے لئے کہ بھئی ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کو منج کرو تو اس کو منج کرنے کے لئے موسٹلی جو ہیں وہ کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں بلکہ موسٹلی کیا وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو فیلڈ ہے اب ہماری فیلڈ ریل اسٹیٹ کی ہے تو ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں ہمیں کیا چیزیں موسٹلی چاہیے ہوتی ہیں ہمارے کلائنٹ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں میں اس پر آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو ایک تھیم مل جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے موسٹلی چاہیے ہمارے کلائے موسٹلی چاہیے ہمارے کلائے موسٹلی چاہیے